مرحبا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹو میک چینل آج کل ہماری گاڑیاں بہت موڈرن ہو گئی ہیں بہت ساری ڈیولیمنٹ ہوتی ہیں آ رہی ہیں گاڑیوں میں بہت ساری ڈیولیمنٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارے ایسے فیچرز ایسے سینسرز بہت سارے ایکٹویٹرز ایسیو سسٹم گاڑی کا گاڑی کا ہر چیز ایسیو سے جڑی ہوئی ہے تو اگر ایسی گاڑی اگر ہم چلاتے ہیں ایسی ایسی ڈیولپٹ گاڑی اگر ایسی موڈرن کارز اگر ہم چلا رہے ہیں تو کچھ ایک ایسی چیزیں بھی گاڑی کے بارے میں پتا ہونے چاہیے جو گاڑی ہمیں بتاتی ہے اور اگزامپل آج ہم بات کرنے والے ہیں مال فنکشن انڈیکیٹر لیمپ کی مال فنکشن انڈیکیٹر لیمپ ہمارا انسٹرومنٹ کلسٹر پر ڈسپلے ہوتا ہے اور یہ تب ہی ڈسپلے ہوگا جب ہماری گاڑی میں کچھ پرابلم رہے گی مال فنکشن انڈیکیٹر لیمپ کو ہم چیک انجن لائٹ یا سروس انجن سون کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ایسا لکھ کر بھی وہاں پر آ سکتا ہے یلو کلر کی لائٹ میں یہ سیمبل بن کر آتا ہے اور یہ سیمبل دو طرح سے ہوتا ہے ایک سٹڈی پوزیشن میں آتا ہے ایک فلیشن میں آتا ہے سٹڈی پوزیشن مطلب کہ اگر آپ کی گاڑی میں فالٹ بہت سیویر نہیں ہے بہت مائنر فالٹ ہے تو یہ سٹڈی پوزیشن میں آئے گا اگر آپ کا گاڑی کا فالٹ جو ہے جو سائن ہے میں سائن رسپلے کر رہا ہوں یہ سائن جو ہے اگر بننگ شرحب پوزیشن میں ہے اگر بننگ کر رہا ہے بار بار تو آپ کی گاڑی میں کوئی فالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سیوئر ہے اگر میں بات کروں فار اگزامپل اگر میں بات کروں کی نورمال فالٹ جیسے کہیں میس فائرنگ ہو رہی ہے نورمال تو نہیں ہے بٹ اگر کہیں میس فائر ہو رہا ہے انجن سلینڈر کے اندر کا بیچ بیچ میں تو اس ٹائم پہ یہ جو سائن بن کر آئے گا یہ سٹیڈی پوزیشن پہ آئے گا بٹ اگر آپ کی گاڑی میں فار اگزامپل بات کرتے ہیں اسے چار پانچ فالٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اوٹو سنسر اگر آپ کا پرابلم کر رہا ہے گاڑی کا تو اوٹو سنسر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اوٹو سنسر ہوتا ہے انجن سے جو ٹیل پائپ نکل گیا تھا یا مشن والی دھومے والی جس کم سائر انسر بولتا ہوں اس کے بیچ میں ہی لگا ہوتا ہے اوٹو سنسر کا کام ہوتا ہے اوکسیجن کو ناپنا کہ اگر انجن میں سے جو دھوان آ رہے بچ رہی ہے بچ رہی ہے تو وہ نہیں بچنی چاہیے کیونکہ ساری اونجن کے اندر ہی برم ہو جانی چاہیے چاہیے تب ہی ہمارا پڑک کمبسٹن ساری چیزیں جو چاہے ہیں وہ پڑک کمبسٹن ہو پائے گا انجن کے اندر تب ہی ہمنی مائیلیج پیکپ ساری چیزیں ہمیں پرفورمس انجن پرفورم تبھی کر پائے گا اچھے سہے بٹ اگر یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہے تو اوٹو سنسر میں پروبلم ہے تو اس ٹائم پہ بھی یہ بلنک کرے گا فلیش کرے گا تو دوسری میں بات کرتا ہوں اوٹو سنسر کے علاوہ اگر ہمارا فیول ٹینک کا دھکن فیول ٹینک کا جو دھکن ہوتا ہے اگر کہیں یہ لوس ہے یا اس کا کوئی گیسکیٹ بغیرہ کہیں لوس ہے تب بھی وہ انڈیکیٹ کرے گا کیونکہ فیول ٹینک کے دھکن کا کام ہوتا ہے ایک تو ایوپوریٹ ہونے سے بچانا فیول کو دوسرا ہمارا فیول ٹینک کے اندر ایک پریشر منٹین گھر کے رکھنا پڑتا ہے جس سے وہ فیول کو سپلائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے تیسرا میں بات کرتا ہوں ائر ماس فلو سنسر ائر ماس فلو سنسر گاڑی کے انجن میں ہی لگا ہوتا ہے انجن کے پاس لگا ہوتا ہے یہ جو انجن کے اندر جو ہوا آ رہی ہوتی ہے تو کتنا ائر جو ہے وہ انجن سا کر رہا ہے کتنی کوائنٹیٹی میں ہے کتنی ماترہ میں ائر ہوا اندر جا رہی ہے کیونکہ ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے آکسیجن پیٹرول ڈیجل کو جلانے کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر اس چیز میں فراؤلہ آ رہی ہے کہیں تو بھی وہ آپ کا جو اپنا فلیشر ہے وہ فلیش کرے گا جو مارا مول فنکشن انڈکیٹر لیمپ کا جو سگنل ہے وہ چیک انجن لائٹ کا جو فلیش کرے گا تین چیزیں ہوں گئی چوتھا میں بتاتا ہوں آپ کو کیٹالیٹی کنورٹر اگر آپ کا کیٹالیٹی کنورٹر میں بھی گئے کیٹالیٹی کنورٹر کا کام ہے پہلے میں بتاتا ہوں کہاں لگا ہوتا ہے یہ تیل پائپ کے بیچ میں لگا ہوتا ہے جو ہمارا سائلینسر والا پائپ ہوتا ہے انجن کے بعد وہاں پہ یہ فٹ ہوتا ہے کیٹالیٹی کنورٹر کا کام ہے جو انجن میں سے جو ہامفل گیسیز آ رہی ہیں فار ایزامپل کاربون مونو اکسائیڈ ہائیڈرو کاربون انبونٹ ہائیڈرو کاربن اوکسائیڈ آف نائٹروجن اس طرح کے جو گیسیز آ رہی ہیں ان کو ہاملیس میں کنورٹ کر دینا فار ایزامپل سی اوٹو جو ہمارا کاربون مون اکسائیڈ کو سی اوٹو میں کنورٹ کر دیتا ہے واقعی کو کچھ وارٹر میں کنورٹ کر دیتا ہے ایس ٹو میں اور کچھ ایک کو ہمارا سیمپل نائٹروجن میں کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ ہاملیس گیسیز ہوتی ہیں تو اگر کٹلیٹی کنورٹر میں کئی پراؤلم ہے تو بھی یہ لائٹ جو ہے وہ چک انجن لائٹ کا فلیش کرے گا پانچ مر میں بتاتا ہوں ہمارا جو ڈسٹریبیوٹر کی جو وائرنگ ہوتی ہے ہائی ٹائشن کے رو لیا ہمارا ڈسٹریبیوٹر ساری ڈسٹریبیوٹر سے جو ہمارا سپارک پلگ بڑا جہاں جو سپارک ہوتا ہے انجن کے اندر اگر اس وائرنگ میں پراؤلم ہے تو بھی ہمارا یہ فلیشر جو ہمارا لائٹ ہے یہ فلیش کرے گا بار بار بلنگ کرے گا تو اٹمیز آپ کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کے انجن میں سیوئر پراؤلم ہے اگر آپ کا گاڑی میں جو فالٹ ہے اگر زیادہ سیوئر نہیں ہے تو وہ سٹیڈی پوزیشن میں رائے گا تو اٹمیز آپ میکانیٹ تک لے جا سکتے ہیں پتہ اگر وہ کہیں راستے میں بیچ میں وہ بلنگ کرنا شروع کر دیا تو اٹمیز آپ کو میکانیٹ ادھر ہی بلانا پڑے گا کیونکہ اس دوران آپ کو گاڑی نہیں چلانے چاہیے ادروائز آپ کہیں ایسے ایکسیڈنٹ کی نوبت جو ہے وہ آ سکتی ہے اب دوسری بات میں کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے فالٹ آتے ہیں اگر ایسی لائٹ چاہے سٹیڈی چاہے بلنگگ میں اگر آپ کو یہ لائٹ دکھتی ہے آپ کے ڈیش بورٹ کے انسٹرومنٹ کلسٹر میں تو اس ٹائم پہ یہ جو ہوتا ہے یہ فالٹ یہ انجن کا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اسیو جس کو بولتے ہیں اس کی میموری میں جا کر کہیں سیو ہو جاتا ہے یہاں یہ فالٹ جنریٹ ہوا ہے بٹ تب تک ہم کو پتا ہم کو صرف وہ ابھی لائٹ ہی دیکھئے صرف اس نے انڈیکیٹ کیا کہ ہاں کچھ نہ کچھ فالٹ دور ہے بٹ ہم کو پتا تب لگے گا جہاں ہم او بیڈی پورٹ میں سکینر لگائیں گے بہت سارے سکیننگ ٹول آتے ہیں جیسے ہماری کمپنی کے پاس سکیننگ ٹول رہتے ہیں آپ ڈیلر شیپ کے پاس بہت مہنگے سکیننگ ٹول رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ او بیڈی پورٹ میں لگتے ہیں او بیڈی پورٹ سرف آئی ٹھنگ نائنٹی سکس کے بعد کی گاڑیوں نہیں آپ کو ملے گا اس سے پہلے وہ نہیں ملے گا او بیڈی ٹو پورٹ کمپیوٹر کے ڈاٹا کو ریٹریکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جب ہم کمپیوٹر لگائیں گے اس کے بعد پھر اسکین کریں گے اسکین کرنے کا اگر وہ ٹھیک آتا ہے تو ہم پھر گاڑی چلا سکتے ہیں یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا تھا کیونکہ بہت قویشن پوچھے جاتے ہیں اس کے چیک انجن لائٹ مال فنکشن انٹیگیٹر لائپ یا اس طرح کا لائٹ جیسے انجن کا شیپ ہوتا ہے ویسا شیپ میں یہ سائن بن کر آتا ہے یلو سے کلر میں یا اورنج کلر میں ہو سکتا ہے تو اس کے یہی ریزن ہیں اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پانچ ریزن جو میں نے بتا ہے یہ پانچ ہی ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں بہت میں نے مینلی جو ریزن ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں میں نے وہ والے ریزن آپ کو بتائے تو خوب آپ اس ویڈیو کو سمجھو سمجھو تو پلیس لائک کر دیں اور نیچے سبسکرائب بٹن ہے پلیس کلک آن دائٹ اور سبسکرائب کرنے کا بیل آئیکن آتا ہے پلیس کلک آن دائٹ اور سبسکرائب بہت سارے ریزن کلک کرنا سو افیر مجھ دیا نیچے ویڈیو میں تل دن بائی بائی